بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس خ trollہ کبھی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی سپیڈ ہوتا ہے سپیڈ آف ساؤنڈ کو ہم کیا کہتے ہیں the distance covered by sound wave było unit time یعنی کتنا distance cover کیا ہے اور کتنا ٹائم لگا ہے اگر زیادہ distance cover کیا ہے کم تائم لگا ہے تو speed آف ساؤنڈ ہمارے پاس زیادہ ہے اور کم distance cover کیا زیادہ time لگا ہے تو speed آف ساؤنڈ ہمارے پاس کم ہے ٹھیک ہے تو sound جو ہوتی ہیں ہمارے پاس sound waves اصل میں ہمارے پاس mechanical waves ہوتی ہیں اور mechanical waves ایسی waves ہوتی ہیں جن کو میڈیم کی ضرورت ہو دی ہے ٹرائول کرنے کے لیے کیونکہ ساؤن بغیر میڈیم کا ٹرائول نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ساؤن کسی میڈیم میں سے ٹرائول کرے گا کیونکہ ساؤن میکینیکل ویو ہے یا اس کو ہم لانگیٹیوڈنل ویوز بھی کہتے ہوتے ہیں جب یہ میڈیم میں سے ٹرائول کرے گا تو ظاہر اسی بات ہے میڈیم اس کی سپیڈ کے اوپر ایفیکٹ ضرور ڈالے گا کتنا افیکٹ ڈالتا ہے ہمارے پاس میڈیم it depends کہتا ہے میڈیم کون سا ہے ہر میڈیم کے اندر ہمارے پاس ساؤن کی جو سپیڈ ہوگی وہ مختلف ہوگی سالیڈ کے اندر مختلف ہوگی لیکوڈ کے اندر مختلف ہوگی گیسز کے اندر مختلف ہوگی تو یہاں پہ ہم صرف ساؤن سپیڈ آف ساؤن ان ائر دیکھیں گے کہ ائر میں ہمارے پاس سپیڈ آف ساؤن کتنی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس نیوٹن نے یہ سالو کر کے ہمیں دیا تھا فائنڈ کر کے دی تھی ہمیں کہ سپیڈ آف ساؤنڈ کسی بھی میڈیم میں ہمارے پاس کتنی ہوتی ہے تو ہم نیوٹن کی ہی ڈیریویشن کو استعمال کریں گے یہاں پہ جہاں نیوٹن نے ہمارے پاس ایک یہ فرمولا ہمیں ڈرائیو کر کے دیا تھا وی ایکل ٹو انڈرو ای ابر رو یہ یہاں پہ فیلال ہمیں ڈرائیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی ڈرائیویشن کی آپ کو یہاں پہ فیلال زورت نہیں ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ یہاں پہ بھی ویلالس کی ای الاسٹیسٹی یا رو ڈینسٹی ہے یعنی نیوٹن کے مطابق جب کوئی ساؤنڈ ویو کسی میڈیم میں سے ٹیبل کرتی ہے تو وہ میڈیم کی دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے ایک تو میڈیم کی الاسٹیسٹی کے اوپر اور دوسرا میڈیم کی ڈینسٹی کے اوپر میڈیم کی الاسٹیسٹی سے یہ مراد ہے کہ میڈیم جو ہے وہ اپنے آپ کو ریسٹرینڈ کرنے کی اپنے آپ کو ریسٹور کرنے کی ایبیلیٹی کتنی رکھتا ہے جو جتنی زیادہ ریسٹور کرنے کی ایبیلیٹی رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی الاسٹیسٹی ہوتی ہے جو ائر ہوتی ہے اس کی الاسٹیسٹی ہمارے پاس کم ہوتی ہے جبکہ سالیڈز کی الاسٹیسٹی زیادہ ہوتی ہے Elasticity compressibility کا opposite ہوتی ہے یعنی ہم کسی چیز کو کتنا compress کر سکتے ہیں وہ compressibility گلاتی ہے اس کا opposite ہوتی ہے Elasticity ہم ائر کو زیادہ compress کر سکتے ہیں اس کی elasticity کیا ہوگی اس کا opposite کام ہوگی اور جب ہم solid کو کیا کر سکتے ہیں کم compress کر سکتے ہیں تو اس کی elasticity کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے دوسری چیز ہے density آپ جانتے ہیں کہ مار پاس material کتنا dense ہے medium کتنا dense ہے اس کا mass per unit volume کتنا ہے یہ دو چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارے پاس speed of sound depend کرے گی جب وہ medium میں travel کرتی ہے elasticity اور density نیوٹن نے جب speed of sound find کی تھی تو اس نے یہ assume کیا تھا کہ ہمارے پاس جو medium ہے وہ ہم یہاں پہ air لیں گے ہم یہاں پہ air consider کریں گے ہم speed of sound in air find کریں گے تو اس نے جو medium consider کیا تھا نیوٹن نے نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ medium ہمارے پاس ایسا ہے کہ جو آئیزو تھرمل ہے آئیزو تھرمل ایسا ہمارے پاس medium ہوتا ہے جس میں سے ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس heat جو temperature ہے وہ constant رہتا ہے یعنی temperature change نہیں ہوتا اس medium کا fix رہتا ہے آئیزو مین سیم thermal کا مین سیم heat سیم temperature اس کا temperature change نہیں ہوتا ایسے سسٹم کو ہم آئیزو تھرمل سسٹم کہتے ہیں یا یہ کہہ لیں کہ وہ ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں heat اندر داخل ہوتی ہے تو وہ دوسری طرف سے باہر نکل جاتی ہے ایسے سسٹم کو آئیزو تھرمل سسٹم کہتے ہیں نیوٹن نے یہ consider کیا تھا کہ air ہمارے پاس کیا ہے آئیزو تھرمل سسٹم ہے air ہمارے پاس کیا ہے آئیزو تھرمل سسٹم ہے اور ایسا سسٹم ہے کہ جب sound wave اس میں سے travel کریں گی تو اس کی air کی جو temperature ہوگا وہ اس کو change نہیں کریں گی اس کی temperature وہ بڑھائیں گی نہیں یہ consider کیا تھا نیوٹن نے پہلے ہم نیوٹن کے مطابق اس کو solve کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ نیوٹن نے speed of sound کتنی نکالی تھی تو ہمارے پاس سسٹم کیا ہے آئیزو تھرمل ایسا سسٹم جس میں temperature constant رہتا ہے temperature constant رہے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے اچھا ایسی condition میں ہمارے پاس جو elasticity ہوتی ہے وہ pressure کے ایکول ہوتی ہے کس case میں جب ہمارے پاس temperature constant ہو یا آئیزو تھرمل سسٹم ہو ہمارے پاس elasticity کس طرح pressure کے ایکول ہوتے یہ میں آپ کو drive کر کے دکھا دے جاؤ جیسا آپ کے آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے پاس temperature constant ہوتا ہے تو ہم اس پہ وائلزلا کو apply کر سکتی ہیں ٹھیک ہے وائلزلا کیا کہتا ہے کہ ہمارے پاس p v کس کے برابر ہوتا ہے constant کے برابر ہوتا ہے یعنی pressure اور volume کو جب ہم multiply کریں گے تو ہمارے پاس جو answer رہے گا وہ ہمیشہ constant رہے گا یہ کب ہوگا صرف جب t ہمارے پاس constant ہوتا ہے یہ کون کہتا ہے ہمیں وائلزلا ٹھیک ہے اچھا اگر میں pressure کو زیادہ کروں گا تو volume کو automatically کام ہونا پڑے گا کیونکہ p v کو concentrin ہے اگر میں pressure کو بڑھا دیتا ہوں p plus delta p lesson میں delta p کا اضافہ کرتا ہوں تو کیا ہو جائے گا volume میں delta v کی کمی آ جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ ایک چیز جب بڑھے گی تو دوسری کو کام ہونا پڑے گا اس چیز کو product کو constant رکھنے کے لئے اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں جب ہم air for example ہم نے container کے اندر air بند کی ہوئی ہے اوپر سے ہم container کو press کرتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کو pressure بڑھا رہے ہوتے ہیں pressure بڑھا رہے ہوتے ہیں تو volume کیا ہو رہا ہوتا ہے کم ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم yeast کو increase کریں گے تو یہ decrease ہو جائے گا پھر بھی product ہمارے پاس کیا رہے گا constant رہے گا تو جو answer ان دونوں کے multiply ہونے سے آئے گا وہی answer ان دونوں کے multiply ہونے سے آئے گا تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں ہمارے پاس equal ہوا ہم اس کو یوں لکھ سکنے p v is equal to plus delta p into v minus delta v ٹھیک ہے یہاں پہ v ہمارے پاس volume ہے میں ان دونوں کو multiply کرتا ہوں تو میرے پاس کیا آ جائے گا p v minus p del v plus v del p minus del p del v ٹھیک ہے اس سائل پہ کیا تھا p v p v p v سے cancel ہو جائے گا اگر میں اس کو اٹھا کے ادھر لے آتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس کیا آ جائے گا p del v is equal to v del p minus del p del v میں اس کو اٹھا کے اس سائیڈ پہ لے دیکھے گا ٹھیک ہے p del v is equal to v del p minus del p del v ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہمارے پاس یہ والی quantity ہے یہ بہت سمال ہے very سمال del p ہمارے پاس کیا ہوگا change in pressure اور del v کیا ہوگا change in volume اگر ہم change in pressure اور change in volume کو بہت ہی کم consider کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے pressure میں بہت کم change لائے اور ہم نے volume میں بہت کم change لائے ظاہری سی بات ہے جب sound wave travel کریں گی تو air کے pressure کو کتنا change کریں گی یا air کے volume کو کتنا change کریں گی بہت کم تعداد میں change کریں گی ٹھیک ہے تو اس کا جو del p اور del v کی value ہوگی ہمارے پاس بہت ہی کم ہوگی اتنی کم کہ اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں neglect کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم smaller changes کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس p del v کس کے برابر ہو جائے گا v del p کے برابر ٹھیک ہے یہاں سے اگر میں verify کرنا چاہوں pressure کی تو pressure کی value کے آ جائے گی v del p divided by del v ٹھیک ہے اس equation کو میں یوں لکھ سکتا ہوں p is equal to v del p delta v یہ v میں اس کے نیچے لکھ سکتا ہوں delta v divided by v ٹھیک ہے یہ formula جو ہم نے find کی ہے یہ جو formula ہم نے derive کی ہے اس میں یہ جو چیز آ رہی ہے یہ ہمارے پاس کیا گلاتی ہے stress ٹھیک ہے stress کس طرح ہوتی ہے ہمارے پاس stress کیا ہوتی ہے stress ہوتی ہے force per unit area یہ ہوتی ہے ہمارے پاس stress force per unit area اور یہ چیز اس کو ہم کیا کہیں گے strain کہیں گے strain کیا ہوتی ہے strain ہوتی ہے change in volume by original volume یا آپ اس کو کہتے ہوتے ہیں change in length by original length یہاں پہ ہم کیونکہ volume کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی strain change in volume divided by original volume ٹھیک ہے تو اس کو ہم strain کہہ سکتے ہیں اس کو ہم stress کہہ سکتے ہیں جبکہ elasticity جو young modulus میں آپ نے پڑھا تھا young modulus میں جو young modulus y کی جو value تھی وہ کس کے برابر stress divided by strain اور یہ young modulus کا y تھا وہ اصل میں ہمارے پاس elasticity دی ٹھیک ہے elasticity constant وہ آپ نے دیکھا تھا air کے لیے مختلف ہوتا ہے اور solid کے لیے مختلف ہوتا ہے gases کے لیے باقی liquids کے لیے مختلف ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہی ہمارے پاس جو young modulus میں y تھا یہاں پہ ہم اس کو e سے ظاہر کر رہے ہیں ٹھیک ہے e کس کے برابر ہوتا ہے stress divided by strain اور p ہم نے دیکھا یہ کس کے برابر ہے stress divided by strain تو اس کا مطلب ہے e اور p آپس میں کیا ہے equal ٹھیک ہے تو equation جو ہم نے first equation لکھی یہ ورحی v is equal to and root e over row اس equation کے اندر ہم جو put کر سکتے ہیں e کی جگہ p put کر سکتے ہیں تو v velocity ہمارے پاس کس کے برابر ہو جائے پہلے کس کے برابر تھی e by row اس کو ہم لکھ سکتے ہیں v is equal to root p by row اب p کیا ہمارے پاس pressure اور row کیا ہمارے پاس یہاں پہ density ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم نے کیا کیا اپنی velocity کو pressure کی time میں لکھ دیا pressure divided by density اچھا ہم یہ کرتے ہیں اس کو آگے مزید solve کر کے آگے اس میں values put کر کے ہم speed of sound کی value نکال سکتے ہیں لیکن pressure کی value directly find کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہمارے پاس اس لیے ہم pressure کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں p is equal to row g h جیسا کیا آپ نے پڑھا تھا alchomides principle میں alchomides principle میں آپ نے کیا پڑھا تھا pressure is equal to row g h p 1 is equal to row 1 g 1 h 1 row g h 1 row g h 2 یہ جو آپ نے 9th class میں پڑھا تھا pressure is equal to row g h کے برابر ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ pressure کی جگہ پہ کیا put کر سکتے row g h kis کے برابر آجئے گا row g h divided by row row m جو ہوتا ہے density of mercury ہوتی ہے کیونکہ ہم standard mercury کو لیتے ہیں اور mercury کو standard رکھ کے ہم باقی چیزوں کی density find کر کریں یہ ہمارے پاس فرمولا ہے مین فرمولا اس میں values put کرتا ہوں speed of sound find کرتا ہوں کتنی ہاتی ہے جو یہ ہم نے فرمولا ڈرائیو کی ہے و is equal to 1 rule rho g h divided by rho رو m mercury کی ہمارے پاس density ہے اور رو جو ہے ار دنسٹی ہے ٹھیک ہے اب standard temperature اور pressure یعنی standard temperature اور pressure پہ مرکری کی density ہوتی ہے 13.6 گرام پر سنٹی میٹر کیو جی 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 آپ جانتے ہیں کس کے برابر ہوتی ہے 980 سنٹی میٹر پر سنٹی میٹر سکریر یہ سنٹی میٹر میں 980 ایسے آپ 9.8 پڑھتے رہتے ہیں میٹر میں ہوتی ہے اور اگر ہم density of air کی بات کریں تو density of air ہمارے پاس ہوتی ہے 0.00129 گرام پر سنٹی میٹر کیو یہ ساری پڑھتے کریں تو بلاسٹی ہمارے پاس کس کے برابر آجائے گی 13.6 980 divided by 0.00129 ان ساروں کو حل کریں گے تو velocity ہمارے پاس آجائے 2 81 میٹر پر سیکن ٹھیک ہے یہ velocity کس نے find کی تھی یہ velocity find کی تھی نیوٹن نے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو experimental value ہے speed of sound کی experimental value وہ ہمارے پاس کیا 3 32 میٹر پر سیکن یہ experimental value ہے جب کہ نیوٹن نے کیا find کی تھی 281 find کی تھی اس کا مطلب ہے error یہاں پہ زیادہ ہے 16% error ہے ہمارے پاس یہ 281 find کر دے رہے جب کہ اصل میں ہمارے پاس value کتھنی ہے 332 میٹر پر سیکن تو اس کا مطلب ہے نیوٹن نے solution کرتے ہوئے کیا اس چیز کو آگے لیپلاس نے ٹھیک کیا لیپلاس نے کس طرح اس میں correction کی اس کے بارے میں آگے دیکھتے ہیں لیپلاس نے speed of sound کس طرح find کی ابھی ہم نے کس کے لئے find پی تھی جو نیوٹن نے find کی تھی وہ ہم نے دیکھی ہے اب ہم دیکھیں گے لیپلاس ہمارے پاس آئیزو thermal ہے وہ غلط assumption کی تھی لیپلاس نے کیا کہ ہمارے پاس آئیزو thermal نہیں ہے سسٹم ہمارے پاس کیا ایڈیا بیٹک سسٹم ہے ایڈیا بیٹک سسٹم ایسا سسٹم ہوتا جس میں ہمارے پاس temperature constant نہیں رہتا temperature change ہو جاتا لیپلاس کہتا ہے جب ہمارے پاس sound wave travel کریں گی تو ان کی compression اور air fraction جب air کو compress کریں گی پھر release کریں گی پھر compress کریں گی پھر release کریں گی اس compression اور air fraction کے دران air temperature ہے وہ بڑھ جائے گا اور temperature بڑھ نکی کی وجہ سپیڈ of sound پہ effect پڑھتا ہے سپیڈ of sound temperature پہ depend کرتی ہے سسٹم یہاں پہ ہم نے کیا consider کرنا ہے سسٹم ہم نے adiabatic system consider کرنا اور adiabatic system میں ہمارے پاس t کیا ہوتا not constant ٹھیک t constant نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے boils لا جو ہم نے وہاں پہ لگا آئے تھا وہ یہاں پہ اس form میں applicable نہیں ہوگا یہاں پہ ہم apply करیں get boys la ہی apply کریں گے لیکن boys la کی modified form boys la کو modify کریں not variable temperature ہوتا ہے ان کے لئے boys la تو ویسے constant temperature پہ apply ہوتا ہے لیکن ہم اس کو modify کر کے variable temperature پہ بھی apply کر سکتے اس کی derivation جو first law of thermodynamics ہے اس سے ہم derive کرتے ہیں وہ apply جو ہم یہاں پہ apply کریں گے تو اس first law of thermodynamics اس کو apply کرنے سے جو ہمارے پاس equation بنے گی پائز اللہ کی وہ کچھ اس طرح سے بان جائے گی pv gamma is equal to constant پہلے کیا تھا pv is equal to constant pressure multiplied by volume is equal to constant لیکن اب کیا ہے pv کی power gamma is equal to constant یہ boys law کی form ہے in case of variable temperature اور first law thermodynamics کیا ہوتا یہ آگے آپ پاڑ لیں گے thermodynamics والے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے یہ چیز ہم آگے جو thermodynamics والا chapter ہے اس میں ہم derive کر لیں گے یہ چیز بس آپ یاد رکھیں کہ یہ ہمارے پاس boys law کی modified form variable temperature کے لیے اب کیونکہ پہلے صرف pv is equal to constant pv کے power gamma بھی آگے تو اس کا مطلب ہے ہمارے جو آنسر آئے speed of sound کا وہ ہمارے پاس change ہو جائے تو کتنی change ہو گی یہ ہم نے find کرنی ہے تو لیپلاس نے کیا کیا تھا دیکھتے آگے pv gamma آپ جیسے جانتے ہیں solution ویسا یہ جیسے ہم نے پہلے کیا pv gamma constant ہے اگر ہم pressure بڑھائیں گے تو کیا ہو جائے گا volume کم ہو جائے لیکن answer ہمیشہ کیا رہے گا constant رہے گا یہ power gamma ساتھ چلتی رہے یہ gamma ہمارے پاس کیا ہوتا ہے gamma ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں constant ہوتا ہے gas constant کہتے ہیں اس کو ہم اور یہ constant ہوتا ہے اور depend کرتا ہے depends upon type of gas gas کی کون سی type ہے ڈائی اٹومک gas ہے مون اٹومک gas ہے یا پولی اٹومک gas hydrogen ہے hydrogen ہے oxygen ہے یا nitrogen وغیرہ ٹھیک ہے تو air کو ہم ڈائی اٹومک consider کرتے ہیں اور ڈائی اٹومک کے لیے ہمارے پاس gamma کی ایک fix value ہوتی جو آگے ہم دیکھیں گے تو gamma کیا ہوتا یہ بھی constant کی equal ہے اس کا مطلب یہ دونوں equations کیا ہوں گی ہمارے پاس equal ہوں گی p v gamma is equal to p delta p into v minus delta v کی power gamma یہاں سے v کی power gamma common لے سکتا p plus delta p یہاں v کی power gamma common لیا جائے 1 minus delta v divided by v کی power v کی power gamma یہاں سے میں نے v کیا کر لیا common لے لیا اوپر سے power اس کے ساتھ common آگئی یہ v کی power gamma common لینے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے pressure کی value find کرنی ہے جو میں نے یہاں پر put کرنی تھی v equal to root e by rho یہ وہی کام اسی لئے کے لئے کہا رہے کہ ہم e کی جگہ پہ pressure کو replace کرنا چاہتے ہیں یہاں سے v کی power gamma کے ساتھ کیا ہو جائے گا cancels ہو جائے گا p kis کے برابر آ جائے گا p plus delta p to 1 minus delta v divided by v v کی power gamma یہ والی جو equation ہے ہمارے پاس اس relationship کے اوپر ہم binomials theorem apply کر سکتے binomials theorem ہمارے پاس کیا کہتا ہے آپ نے پڑھا بھی ہوگا میعت میں 1 plus x n is equal to 1 plus n x plus n into n minus 1 number 2 factorial x square plus یہ up to swan چلتا رہتا تو یہ binomials theorem تو اس کے اوپر ہم کیا apply کریں گے binomials theorem apply کریں binomials theorem apply کریں تو کیا ہو جائے گا 1 plus n یہ مرپس x x n یہ x ہوگا اور یہ مرپس n x x x x n is equal to 1 plus n n sorry یہ مرپس n x x x delta v v v یہ v ڈیو ہم کر دیں plus minus 1 plus x ہو جائے گا n x minus delta v v plus x x plus x x x x x x kya کرتے ہیں neglect x higher terms جب ہائیر ٹرم کو ہم نگلیٹ کریں گے تو ہماری پاس 1 پلس مائنس ڈیلٹا وی بائی وی کی پاور گیما جس کے برابر آجائے گی 1 پلس گیما انٹو مائنس ڈیلٹا وی بائی وی یا جس کو ہم یوں لیکھ سکتے ہیں 1 مائنس گیما ڈیلٹا وی بائی وی یہاں پہ وی والی ہمیں یہ یاد رکھنے یعنی 1 مائنس ڈیلٹا وی بائی وی کی پاور گیما اس کو ہم یوں لیکھ سکتے ہیں 1 مائنس ڈیلٹا وی بائی وی یہاں پہ ہم اس کی جگہ پہ یہ ریپلیس کر دیں اس کو میں اس جگہ پہ پوٹ کروں گا میرے پاس کی ایکویشن کچھ ہیستہ سے بان جائے گی پی ایس ایکل ٹو پلس ڈیلٹا پی 1 مائنس ڈیلٹا وی بائی وی پاور جو تھی ہمارے پاس وندر آگئی ہے اس طرح یہ ہم نے بائنومل تھیورم کے ذریعے لائی ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہ ان دو ایکویشن کو آپس میں ان دو ریلیشن کو آپس میں ملٹیپلائے گا جاتا ہوں تو پی کس کے برابر آ جائے گا پہلے پی مائنس گیما پی ڈیلٹا وی ڈیوائیڈڈ بائی وی پلس ڈیلٹا پی مائنس گیما ڈیلٹا پی ڈیلٹا وی بائی وی یہ پی اس پی سے کینسل ہو جائے گا اس ایکویشن میں جو ہمارے پاس یہ ڈیلٹا پی ڈیلٹا وی آ رہے ہیں یہ چیز میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا یہ ہمارے پاس کیا ہے ویری سمال بہت ہی ہمارے پاس کیا ہے سمال ہے اس کو ہم کیا کر لیں گے نگلیٹ کر دیں اس کو ہم نے نگلیٹ کر دیا یہ کینسل ہو گیا پیچھے یہ دو ہمارے پاس پچھیں اس کو میں یوں لکھ سکتا ہوں ڈیلٹا پی اس ایکویل ٹو گیمہ ڈیلٹا پی اس طرح لکھ سکتے ہیں ہم اس کو بلکہ یہاں پہ ڈیلٹا نہیں آئے گا پی ڈیلٹا وی ڈیوائیڈ بائی وی اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں یہ ڈیلٹا وی بائی وی میں اگر ادھر لے آؤں تو ڈیلٹا وی پی انٹو وی ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا وی ڈیلٹا وی ٹھیک ہے تو پی میرے پاس کیا آ جائے گا گیمہ پی سوری گیمہ پی اس کو میں یوں لکھ سکتا ہوں ڈیلٹا وی ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا وی ڈیوائیڈ بائی وی اس وی کو میں اس وی کے نیچے ڈیوائیڈ کر دوں گا جسا ہم نے پہلے بھی کیا تھا ٹھیک ہے تو پہلے ہم نے کیا کہا تھا جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا یہ سٹریس ہے یہ کیا ہمارے پاس اس وی ڈیوائیڈ بائی سٹرین جس کے برابر ہوتا ہے ای کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پہ ای ہمارے پاس کس کے برابر ہے گیمہ پی کے برابر ٹھیک ہے پہلے ہم نے ای کو کس کے برابر کیا تھا صرف پی کے یہاں پہ گیمہ پی ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری پروڈکٹ انکریز کرے گی یہاں پہ ہمارا آنسر کیا ہونا چاہیئے تھوڑا انکریز ہونا چاہیے یہاں پہ ہم جو ای والا فرمولا ہم نے لکھا تھا اس میں ہم ای کی جگہ کیا ریپلیس کر دیں گے گیمہ پی پی ہمارے پاس پریشر ہے اور گیمہ ہمارے پاس کونسٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہے میرے مین فرمولا جو ہم شروع سے لے کے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہلے ہم نے ای کی جگہ پی ریپلیس کیا تھا نیوٹن والے کیس میں ابلے پلاس والے کیس میں ہم کیا کر رہے ہیں ای کی جگہ گیمہ پی ریپلیس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ای کی جگہ ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے ای is equal to گیمہ پی divided by rho اسی طرح ہم بی جگہ پہ یہاں پہ rho g h لکھیں گے اور divided by rho ٹھیک ہے تو velocity کی ہمارے پاس یہاں پہ ساری values put کرنے کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو چیز تھی یہ پہلے بھی آ رہی تھی لیکن اس کے ساتھ آپ کیا ہو رہا ہے گیمہ multiply ہو رہا ہے تو اس کا پہلے ہم نے جو سے نکالا تھا کیا تھا ٹو ایٹی ون یعنی ٹو ایٹی ون کو ہم گیمہ سے multiply کر دیں گے اور گیمہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس air کے لیے 1.42 ہوتا ہے گیمہ کی fix value ہوتی ہے میں نے جیسے کہا تھا ہر گیس کے لیے ہمارے پاس گیمہ کی مختلف value ہوتی ہے ڈائی آٹومک کے لیے مختلف ہوتی ہے مونوٹ آمک کے لیے مختلف ہوتی ہے پولی آٹومک کے لیے مختلف ہوتی ہے گیس کو ہم ڈائی آٹومک کنسیڈر کرتے ہیں اور ڈائی آٹومک کے لیے ہمارے پاس گیمہ یہ کس کے لیے ہوتا ہے ڈائی آٹومک کے لیے یا اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں air کے لیے ڈائی آٹومک کیا تھا 1.42 ہم کیا کریں گے ڈائی آٹومک کی جائے گا 1.42 ہم نے پہلے فائنڈ کی ہوئی تھی اس کو جب ہم multiply کر کے root فائنڈ کریں گے تو ہمارے پاس بھی کیا جائے گا 333 میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے اور ہماری experimental value کیا تھا experimental تھی 332 میٹر پر سیکنڈ اور ہم نے کیا فائنڈ کی 333 یعنی بہت ہی close ہے بہت ہی کم error ہے 0.01 یا اس سے بھی کم percentage ہمارے پاس error کی ہمارا exactly same answer تقریب بنا رہا ہے اور یہ کس وجہ سے آ رہا ہے ڈائی آٹومک کی وجہ سے اور gamma ہم نے کیوں کنسیڈر کیا تھا ڈائی آبیٹک پروسیس کی وجہ سے یہاں پہ ہم نے پروسیس کونسا کنسیڈر کرنا ہے ڈائی آبیٹک کنسیڈر کرنا ہے اور یہ ہی غلطی کہا رہے تھے نیوٹن کہ انہوں نے پروسیس کو آئیزو تھرمل کنسیڈر کیا تھا لے پلاس نے کیا correction کیا ہے کہ system ہمارے پاس آئیزو تھرمل نہیں ہے ڈائی آبیٹک ہے اور ڈائی آبیٹک system کے لیے یہاں پہ کیا آ جاتا ہے پھر gamma آ جاتا ہے تو یہ تھی ہمارے پاس speed of sound کی value v is equal to 333 meter per second جو ہم نے theory کے لیے theory کے لیے بھی ہم نے find کر لیا جو کہ بلکل correct ہے theory اور experimental value کا match ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا answer correct ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں experimental value اور theory کی value بالکل exactly same اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سے ایسے factors ہیں جن کے اوپر speed of sound ہوا میں speed of sound کی اوپر مزید depend کر سکتی ہے یہ تو speed of sound کی fix value ہے یہ standard temperature اور pressure پہ ہے جب standard temperature اور pressure نہیں ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہوگا speed of sound change ہو سکتی ہے کیونکہ ہر ٹائم standard temperature pressure تو نہیں رہتا نا pressure change ہو سکتا ہے ہوا کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے various factors ہیں جن کے اوپر speed of sound ہوا میں travel کرتے ہوئے effect ہو سکتی ہے change ہو سکتی ہے تو ہر ٹائم 32 میٹر پر سیکنڈ نہیں رہے گی یہ صرف کب رہے گی جب ہمارے پاس standard temperature اور pressure ہوگا تو جب standard temperature pressure نہیں ہوگا تب کون کون سے فیکٹر اس کو effect کر سکتے ہیں کون سے فیکٹر speed of sound کو بڑھا سکتے ہیں کون سے فیکٹر speed of sound کو کم کر سکتے ہیں ان کے بارے میں ہم آگے دیکھتے ہیں تو یہ فیکٹر میں آپ کو بک سے ہی دکھا دیتا ہوں کیونکہ derivation میں کافی ٹائم لگ جاتے ہیں تو بک سے ہم دیکھ لیتے ہیں effect of various factors on speed of sound in air ہوا میں speed of sound پر کون کون سے effect کرتے ہیں اچھا جیسا کہ یہ فارمولا ہم نے فائنڈ کیا تھا v is equal to on root gamma p divided by rho اچھا v is equal to on root p by rho کس نے فائنڈ کیا تھا نیوٹن نہیں تو نیوٹن والا فارمولا غلط تھا یہ والا فارمولا ہمارے پاس درست تو اس فارمولے کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو speed of sound ہے وہ کس کس فیکٹر پر depend کرتی ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ density آ رہے ہیں تو اس کا مطلب density کے پر افیکٹر جو depend کرتی ہے density کس پہ ہے ہمارے پاس inversely proportional ہے اس کا مطلب ہے جس چیز gas کی density زیادہ ہوتی جائے گی اتنی زیادہ velocity ہماری کیا ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی ٹھیک ہے جتنی dense ہوا ہوگی اتنی velocity کیا ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی ٹھیک ہے اور دوسری چیز ہے ہمارے پاس pressure پہلے moisture دیکھ لیتے ہیں کہ moisture ہمارے پاس کیا کرتا ہے presence of moisture in air reduce the resultant density of air جب air میں moisture present ہوتا ہے تو وہ air کی density کو کم کر دیتا ہے moisture کی density کم ہوتی ہے air کی density زیادہ ہوتی ہے جب low dense molecule آکے air میں شامل ہو جاتے ہیں اوہرال air کی density کو کیا کر دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں دنسٹی کم ہوگی تو speed کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے تو بارش کے دنوں میں یا برسات کے دنوں میں ہوا زیادہ تیزی سے travel کرتی ہے بنیزپت عام دنوں میں گرمی کے دنوں میں یعنی خوشک ہوا میں جو آواز ہے وہ کم رفتہ سے travel کرے گی جبکہ جو گیلی ہوا نمی والی ہوا ہوگی اس میں ہوا تیزی سے travel کرے اور آواز تیزی سے travel کرے گی اس کی speed زیادہ ہوگی دو فیکٹر یہ ہوگی تیسرا فیکٹر ہے pressure یہ ایسے فیکٹر ہیں جو اکثر اوقات change ہوتے رہتے ہیں gamma ہمارے پاس constant ہے یہ change نہیں ہوتا air کے لئے ہمیشہ یہ fix رہتا ہے تو ہمارے پاس دو چیزیں density اور pressure density ہم نے دیکھا density جو ہے وہ moisture پہ بھی depend کرتی ہے density ویسے بھی air compress ہوئی کہیں پہ pressure زیادہ ہوگیا density اور air زیادہ compress ہوگئی تو وہاں پہ density change ہو جاتی ہے ٹھیک ہے density change ہونے سے ہمارے پاس velocity change ہو سکتی ہے کسی بھی point پہ تو تیسری چیز ہمارے پاس ہے pressure pressure کیا ہے ہمارے پاس جیسا کہ آپ جانتے ہیں pressure پہ depend کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ ہم اس فارمولے کو مزید modify کریں گے اس فارمولے کو میں modify کر کے آپ کو ڈکھا دیتا ہوں یہ میں modification کی ہوئی ہے میں اب دوبارہ derivation ہی کرتا derivation میں کافی time لگ جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے بلکہ وہ page مجھے ملنی رہا تو میں یہی پہ آپ کو derivation کر کے دکھا دیتا ہوں پی وی is equal to nRT پی وی is equal to nRT یہ فارمولہ تو ہم نے وہ زیادہ بار پڑا ہوگا ٹھیک ہے n یہاں پہ ہم کیا لے رہے ہیں 1 mole جب 1 mole ہوتا ہے n کی value کیا آتی ہے n is equal to 1 جب n1 ہوتا ہے تو پی وی کس کے برابر آ جاتا ہے rt کے برابر آ جاتا ہے ٹھیک ہے پی وی is equal to rt یہاں سے اگر ہم v کی volume کی value نکالیں تو v کس کے برابر آ جائے گا rt divided by p ٹھیک ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس volume کی value آگئی اور density کے بارے میں آپ جانتے ہیں density کس کے برابر ہوتی ہے mass per unit volume تو یہاں سے ہم volume کی value یہاں پہ اگر put کریں تو ہمارے پاس density کی value کیا آ جائیں گی density is equal to mp divided by rt یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں v کی پر جگہ کیا آ جائے گا rt by p p اوپر چلے جائے گا p m کے ساتھ multiple ہو جائے گا rt اس کے نیچے divide ہو جائے گا تو کیا آ جائے گا p m divided by rt یہ density کی value آگئی اور یہاں سے اگر میں pressure کی value find کروں تو pressure کی value میرے پاس کیا آ جائے گی یہاں سے p is equal to rho بلکہ یہاں پہ مکار دیتا ہوں p is equal to rho rt divided by m ٹیک ہے اس rho rt divided by m کو میں put کر دیتا ہوں یہاں پہ pressure pressure کی جگہ پہ میں کیا put کرتا ہوں p کس کے برابر میں نے لیا rho r capital ہے یہاں پہ gas constant rt divided by m ٹیک ہے rho rt divided by m m یہاں پہ میں p کی جگہ پہ کیا put کرنا ہوں rho rt divided by m rho rt divided by m divided by rho رو ٹیک ہے اور gamma ساتھ اسی طرح رہے گا ہمارے باس gamma یہ rho rho سے cancel ہو جائے گا velocity کس کے برابر آ جائے گی velocity is equal to gamma t divided by m r gamma r یہ اوپر capital r بھی موجود رہے گا نیچے m بچ جائے گا یہ m نیچے آ جائے گا density cancel ہو گئی تھی ٹیک ہے ہمارے باس کیا فارمولہ بچا v is equal to under root gamma rt divided by m یعنی v is equal to gamma rt divided by m یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس relation میں ہمارے پاس ہم نے pressure کو کیا کر دیا ہے نکال دیا ہے تو اس equation سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو speed of sound ہے وہ pressure پہ depend نہیں کرتی independent ہے pressure سے ٹیک ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی factor pressure کا نہیں آ رہا ٹیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے پاس چوتھا factor ہے temperature 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 کے اوپر ملے پاس speed of sound کس طرح depend کرتی ہے اچھا یہ فارمولہ جو ابھی ہم نے find کی ہے اس فارمولے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں temperature آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے v directly proportional ہوا temperature کے سامنے ہے نا آمنے سامنے v جب directly proportional ہے temperature کے تو اس کا مطلب ہوا temperature بڑھائیں گے تو speed of sound کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی ظاہری سی بات ہے ٹیک ہے اچھا کتنا temperature بڑھائیں اور کتنا ہمارے پاس speed of sound بڑھتی ہے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب ہم one degree rise کرتے ہیں temperature میں اگر ہم ایک degree کا increase کرتے ہیں تو ہمارے پاس velocity میں zero point six meter per second کا increase آ جاتا ہے اچھا یہ value ہم نے کدھر سے find کی zero point six meter per second اس کے بارے میں آگے ساری اس نے derivation کی ہوئی ہے ٹیک ہے یہ derivation میں آپ کو پہلے دکھا رہا تھا یہ derivation ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کی ہے ٹیک ہے اگر ہم zero degree کی بات کریں zero degree centigrade zero degree centigrade کی بات کریں تو ہمارے پاس formula کچھ اس طرح کا ہوگا v0 یہ مربع velocity ہے v0 v0 0 v0 degree is equal to gamma rt zero degree divided by m ٹیک ہے یہاں پہ میں zero اس لئے نہیں put کر رہا کیونکہ ہم یہاں پہ kelvin میں temperature put کرتے ہیں degrees میں put نہیں کریں گے ٹیک ہے اور اگر ہم یہ کیا کرتا ہوں کسی بھی temperature t اگر یہ تو ہمارے پاس تھا zero degree پہ اگر کسی بھی temperature پہ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم temperature بڑھائیں گے تو velocity کتنی ہو جائے گی تو velocity جائر اس بات ہے change ہو جائے گی تو v0 change ہو جائے گا v میں t0 change ہو جائے گا t میں کیا ہے نیا temperature جس میں ہم چیک کرنا چاہا رہے ہیں اور v کیا ہے نئی velocity v0 کے velocity at zero degree centigrade اور t0 کے temperature at zero degree centigrade ٹیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو volume کی value تھی وہ 332 meter per second ہوگی جو ہم نے پہلے find کی تھی وہ ہمارے پاس یہ standard temperature ہوتا ہے ہمارے پاس zero degree ٹیک ہے یہ zero degree کے لئے ہم نے find کی تھی تو یہ دو equation آپ دیکھ سکتے ہیں یہ equation کس کے لئے zero degree کے لئے یہ equation کس کے لئے لئے any temperature any temperature جس کو ہم کس سے ظاہر کر رہے ہیں t سے ظاہر کر رہے ہیں کسی بھی temperature t کے لئے v کیا آ جائے گا یہاں پہ t0 کی جگہ کیا آ جائے گا t آ جائے گا ٹیک ہے ان دو equation کو میں نے divide کیا ہے v divided by v0 یہ اوپر اور یہ باری میں نیچے لی ہوں گا اچھا ہمارے پاس کیا ہو جائے گا پھر یہ جو سیم چیزیں وہ ساری cancel ہو جائیں گی کیا بجائے گا صرف t اور t0 under root اسی طرح اوپر رہے گا t over t0 v over v0 is equal to under root t over t0 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 ہم نے کیا کہا تھا t0 کس کے برابر ہے 0 degree centigrade جس کو ہم یوں بھی لے سکتے ہیں 0 degree plus 273 kelvin kelvin میں ہم convert کر دیں گے تو t0 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اصل میں 273 kelvin ہوتا ہے ٹیک ہے اور اگر ہم t کو kelvin میں convert کریں t temperature یہ تو ہم نے t0 کو kelvin میں convert کیا 273 آیا t کو جب ہم kelvin میں convert کریں گے تو t کی جو بھی value ہوگی اس میں ہم 273 add کریں گے تو t کیا ہو جائے گا kelvin میں convert ہو جائے گا ٹیک ہے اب ہمارے پاس value تو فیلال ہمیں معلوم نہیں ہم کچھ بھی value لے سکتے ہیں تو ہم اس کو اسی طرح رہنے جائیں گے t degree centigrade plus 273 اور یہ hole kelvin میں ہو گیا convert ہو گیا ٹیک ہے تو t کی جگہ پہ یہاں پہ میں یہ والی value put کروں گا اور t0 کی جگہ پہ یہاں پہ میں 273 kelvin put کروں گا ٹیک ہے تو v ابر v0 ویسی آ جائیں گے t جگہ کیا آ جائے گا t degree centigrade plus 273 kelvin اور نیچے کیا آ جائے گا t0 کی جگہ 273 kelvin آ جائے گا ٹیک ہے kelvin kelvin سے cancel ہو جائے گا اوپر کیا بچا t degree centigrade plus 273 اور نیچے کیا بچا 273 اور root کو میں نے power 1 by 2 لکھ دیا ٹیک ہے اچھا یہ اس کو میں اگر lcm کو توڑ کے لکھوں کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں 1 plus t degree centigrade divided by 273 hole کی power 1 by 2 ٹیک ہے اچھا یہ جو میرے پاس آ گیا ہے یہ والا حصہ اس حصے کے اوپر میں apply کر سکتا ہوں binomial theorem یہاں پہ دوبارہ ہم binomial theorem apply کر سکتے ہیں یہ ہو گیا 1 plus x یہ پورا x ہو گیا کی power یہ پورا n ہو گیا 1 plus x کی power n کس کے برابر ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں 1 plus x کی power n is equal to 1 plus nx پلاس آگے یہ up to swan چلتا رہے گا ٹیک ہے تو یہ اس کی جگہ پہ اس پورے کی جگہ پہ میں یہ چیز لکھ سکتا ہوں اگر میں higher terms کو کیا کر دوں neglect کر دوں higher terms کو neglect کرنے کے بعد میرے پاس overall کیا بچے گا 1 plus 1 by 2 t degree centigrade divided by 273 ٹیک ہے اس پورے کی جگہ پہ میں یہ لکھ سکتا ہوں میں نے کیا کیا v over v not اسی طرح اس پورے کی جگہ پہ میں نے یہ لکھ دیا ٹیک ہے یہاں سے اگر میں v not کو ادھر لے کے multiply کر دوں تو یہ v not ادھر چلا جائے گا v not کو ادھر multiply کریں v not multiply by one v not v not t degree centigrade سے کریں گے تو یہ 2 جو ہے نیچے آ رہا تھا یہ 273 سے multiply ہو جائے گا تو 546 پہ جائے گا v not t degree centigrade سے multiply ہو جائے گا t degree centigrade یعنی کوئی بھی temperature degree centigrade میں 25 degree centigrade 30 degree centigrade جس پہ بھی آپ چیک کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی value put کر سکتے ہیں ٹھیک ہے v not جیسا کہ آپ جانتے ہیں v not کس کے برابرتی تھی 332 meter per second یہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس v not کی value کیا ہوگی 332 meter per second ٹھیک ہے یہاں پہ v not کی جگہ پہ میں اگر 332 meter per second یہاں پہ put کروں تو میرے پاس کیا آ جائے گا v not plus 332 t degree centigrade divided by 546 ان دونوں کو اگر میں divide کروں تو میرے پاس our all equation کیا بنے گی v is equal to v not 0.61 t degree centigrade ٹھیک ہے اچھا یہ equation ہم اصل میں find کرنا چاہا رہے تھے اس equation find کرنا کیا کیا مقصد تھا کیوں ہم نے find کی اس کے بارے میں اب میں بتاتا ہوں آپ کو تو یہ equation ہم نے find کی v is equal to v not plus 0.61 t degree centigrade اس کو میں آپ کو حل کر کے بتا جاتا ہوں لیتے ہیں اس کو یہ equation ہم نے finally find کی ہے صحیح equation کو find کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس equation کو استعمال کر کے کسی بھی temperature پہ آسانی سے speed of sound find کر سکتے ہیں ہمیں کیا چاہیے ہوگا صرف v not کی value پتا ہونی چاہیے اور temperature جس پہ ہم find کرنا چاہ رہے ہیں وہ temperature ہمیں پتا ہونا چاہیے for example ہم t 25 degree centigrade پہ پتا کرنا چاہ رہے ہیں یہاں t degree centigrade کی جگہ ہم put کریں گے 25 degree centigrade اور v not ہمیں پتا ہے کتنا ہوتا ہے 281 meter 281 کہہ رہا ہوں 332 meter per second یہ ہمارے پاس v not ہوگا اور 80 degree centigrade یہ 2 value اس کی جگہ یہ ہم یہاں پہ put کر دیں گے اور اس کو ہم یہاں پہ put کر دیں گے تو v کس کے پرابر آ جائے گا 332 plus 0.61 into 25 اس کو multiply کر کے جو بھی answer آتا ہے وہ مجھے آپ find کر کے مجھے آپ خود بتائیں گے ٹھیک ہے یہ 25 degree centigrade پہ ہمارے پاس velocity کی speed of sound کتنی ہوگا یہ آپ مختلف temperature پہ find کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو میں assignment دے دیتا ہوں آپ نے find کرنا ہے t is equal to 30 degree centigrade کیلئے t is equal to 100 degree centigrade کیلئے یہ دو آپ کے assignment ہے اور ایک یہ تین آپ نے find کر کے ہمجھے بتانے ہیں کہ ہمارے پاس ان temperatures پہ speed of sound کتنی ہوگی تو یہ ہمارے پاس تھا چوتھا effect کہ ہمارے پاس speed of sound کس پہ depend کرتی ہے temperature پہ temperature بڑھائیں گے تو speed of sound کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وی نارڈ speed of sound initial جو تھی zero degree centigrade اس میں آپ جتنا بھی اس میں کیا چیز ہو رہی ہے پلاس ہو رہی ہے تو پلاس ہونے سے کیا ہو جائے گا وی نارڈ ہمیشہ بڑھے گا اگر ہمارے پاس t degree centigrade ہم جتنا بڑھاتے جائیں گے اتنا وی نارڈ میں add ہو گئے answer ہمارا کیا ہوتا جائے گا بڑھتا جائے گا تو velocity کی value ہماری کیا ہوتی جائے گی بڑھتی جائے گی جتنا زیادہ temperature ہوں گا اپنی velocity sound کی increase کرتی ہے ٹھیک ہے تو زیادہ گرم ہوا ہوگی تو ہمارے پاس speed of sound زیادہ ہوگی ٹھیک ہے temperature جتنا زیادہ speed of sound اتنی زیادہ ہوگی ہمارے پاس اچھا اس کے بعد ہمارے پاس last factor ہے ہمارے پاس wind ہوا جب بہت زیادہ تیز ہوا چل رہی ہو ٹھیک ہے اس case میں ہمارے پاس speed of sound پر کیا اثر ہوگا ٹھیک ہے تو if air carrying sound waves is itself moving اگر جو ہوا sound کو لے کے جا رہی ہے sound waves کو travel کروا رہی ہے اگر وہ خود بھی move کر رہی ہے تو کیا ہوگا ہمارے پاس وہ پھر speed of sound change ہو جائے گی اگر ہمارے پاس speed of sound in the direction of wind ہے یعنی کہ اگر ہماری جو sound ہے ہم بول رہے ہیں ہماری جو آواز اس کی direction اسی direction میں جس direction میں ہوا فلو کر رہی ہے wind فلو کر رہی ہے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا speed of sound بڑھ جائے گی V plus VW ٹھیک ہے wind کی speed plus ہمارے sound کی total speed جو آئے گی وہ ہمارے پاس speed of sound ہو جائے یعنی اگر 332 ہے تو 332 میں اگر 20 meter per second کی speed کے ساتھ آواز چال رہی ہے تو 20 meter per second آپ اس میں پلس کریں گے تو 332 پلس 20 یہ کتنا ہو جائے گا 352 352 meter per second ہمارے پاس speed ہوگی جب ہمارے پاس اسی direction میں اگر speed of sound اگر sound اسی direction میں travel کر رہا ہے جس direction میں ہوا travel کر رہی ہے اگر ہوا opposite direction میں travel کر رہی ہے اور ہمارا sound دوسری طرف جا رہا ہے تو opposite ہونے کے case میں کیا ہوگا کہ جب ہم بول رہے ہوں گے تو ہماری speed of sound decrease کریں گی ٹھیک ہے speed of sound کتنا ڈگریز کرے گی جتنی wind کی speed ہوگی جس طرح بھی ہم نے کیا example لی تھی 20 meter per second کیا ہوگا 332 minus 20 degree ٹھیک ہے کیا جائے گا 312 meter per second یہ کس case میں آ جائے گا جب ہماری آواز کی اور wind کی direction آپس میں ایک دوسرے کے opposite ہوگی تو یہ ہمارے پاس پانچ فیکٹر تھے جن کے اوپر ہمارے پاس speed of sound depend کرتی ہے تو یہی تھا آج کا ہمارا لیکچر امید آپ کو سمجھا گیا ہوگا اللہ حافظ